ہم الیکشنز کے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے بات کریں آج آخری دن ہے محلت کے حوالے سے بات کیجئے تو بہت سارے سیاسی رینوماوں جن کے ہم نے نام لیے بڑی امپورٹنٹ شخصیات ہیں انہوں نے کاغذات تو حاصل کرنی ہے لیکن جو تو توسیح کا معاملہ ہے کہ یہ کاغذات نامزدگی کے لیے جو تاریخ اسم میں توسیح کیجئے اس حوالے سے بھی بتائیے گا اور اوورال اپ ڈیٹڈ کیا سیچویشن ہے اس کو بھی ڈسکاس کیجئے گا بہت شکریہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس وقت ہمارے نومنیشن کا پروسس چل لائے اور آج آخری دن ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا لہٰذا اس سلسلے میں ہمارے پر درخواستیں موصول ہوئی ہیں جن کا ایڈیکشن کمیشن اور پاکستان ان کو پر غور کرے گا اور عوام کی سہولت کے لیے جو بھی مناسب فیصلہ ہے اس کا آج انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا اور اس کی اوپر الیکشن کمیشن مناسب کاروائی کرے گا یقینی طور پر جی اس پہ ندیم صاحب جو زیادہ سیاسی رانمہ ہے جیسے میں اساق دار صاحب کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا یا بلوچستان سے کچھ آمرانمہوں کی انہوں نے کہا کہ دستاویزات کی تکمیل کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے اور جو وقت دیا گیا ہے وہ کم ہے الیکشن شیڈیول میں تبدیلی کی جائے پولنگ ڈیٹ سے میں تبدیلی کیے بغیر تو اگر ٹیکنیکلی میں آپ سے پوچھوں تو ایسا ممکن ہے ٹیکنیکلی ہے اس پر لا کہ الیکشن سکیجول تبدیل کیا جائے لیکن جو پولنگ ڈیٹ ہے وہ سیم رہے جی دیکھیں اس میں ہمارا جو سیکشن فیفٹی ایٹ ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن اور پاکستان کسی وقت بھی اس میں آلٹر کر سکتا ہے پروگرام کو لیکن کیونکہ یہ ہمارے بہت ٹائٹ شیڈیول ہے ہمیں آٹھ فروری کو پولڈے ہے اور اس کو ہمیں منیش کرتے ہوئے یہ تمام چیزوں کو لے کے چلنا ہے پھر بھی اگر کوشش یہ کی جائے گی کہ اگر عوام کی سہولت کے لیے اس میں کچھ مناسب ترمیم کی جا سکے تو وہ یقینی طور پر کی جائے گی انشاءاللہ اور اس کے لیے الیکشن کمیشن اور پاکستان مناسب فیصلہ کرے گا چھیک ہے کچھ پارٹیز کلیم کر رہی ہیں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جاری لیول پلینگ فیلڈ سمپلی مینز کہ وہ اس طریقے سے پولیٹیکل کیمپین نہیں کر رہے جس طرح ان کی مقابل جماعتیں کریں اور تحریک انصاف اس میں سارے فہرست ہے انہوں نے آپ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جو الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی حوالے سے بھی اس سے پہلے ان کے اترازات رہے ہیں اس پہ الیکشن کمیشن کا کیا کہنا ہے اور اس بات کو ممگن بنانے کے لیے کہ آٹھ فروری کے انتخابات کسی طور پہ بھی قابل اتراز نہ ہو کسی کو اس پہ اتراز نہ ہو شفاف ہو کیا اقدامات کر رہا ہے الیکشن کمیشن دیکھیں الیکشن پاکستان کے دستور پاکستان کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین کے تحت الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ آزادانہ منصفانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشن کرائے اور اس سلسلے میں جو بھی مناسب اقدام ہیں وہ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن پابند ہے اور وہ ہم اپنی آئینی ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں اور جہاں تک سوال ہے دوسری جماعتوں کی لیول پلینگ فیلڈ کا تو الیکشن کمیشن کی جانب سے ایسا کوئی بھی تاثر ہم نے نہیں دیا جس سے کسی کو یہ تاثر ملے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جاری ہے ہمارے الیکشن کمیشن کی طرف سے تو تمام جماعتوں کے ساتھ یہ اکسا روئیہ ہے اور ہم ہر ایک کو پروپرلی ٹویٹ کر رہے ہیں البتہ جہاں تک ان کی کمپیننگ کا تعلق ہے تو وہ ان کا اپنا معاملہ ہے وہ صوبائی سطح پہ جہاں جہاں ان کو ہے ان کو اس سلسلے میں تمام صوبائی حکومتوں کو ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے کہ یہ اکسا روئیہ رکھا جائے اور تمام پارٹیوں کو برابر کے مواقع فراہم کیے جائیں اچھا نزید صاحب جس طرح سے ابھی امران بھی بات کرتے ہیں ہم نے انٹروں میں بات کی کہ بہت سارے تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ اس بات پر اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ جب وہ کاغذاتیں نامزدگی جمع کرانے جاتے ہیں تو گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے نوٹس میں ہے کہ یہ معاملہ ہے اور جس طرح سے لیونگ پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے حوالے سے وہ اعتراضات کر رہے ہیں یہ بھی تو اسی کا ایک حصہ ہے دیکھیں ایسا تو ابھی تک کوئی واقعہ ہماری نظر سے نہیں گزرا جہاں ایسا کوئی واقعہ ہو کہ کسی کو گرفتار کر دیا گیا ہو البتہ تمام ریٹرننگ افسران اپنے اپنے آفیسز میں موجود ہیں اور وہ کاغذات نامزدگی وصول کر رہے ہیں اور اب تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہمیں پیش آیا آپ کے سامنے میڈیا بھی موجود ہے کہ کسی کو گرفتار کیا گیا ہو سیالکورٹ سے ویسے کل خبر آئی ہے کہ سیالکورٹ میں جو حیدر علی صاحب غالبہ ان کا نام ہے اور کچھ ایسے واقعات بھی آ رہے ہیں جس میں مضاحمت کا سامنا ہے مختلف امیدواروں کو جیسے محسن رانجہ صاحب کو کل مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا سرگودہ کے اندر کا اقزات نامزدگی جمع کر آیا اور یہ وکلا کی طرف سے تھا ایسے واقعات آ رہے ہیں سامنے اچھا دوسرا آپ نے یہ حلقہ بندیوں کا جو مسئلہ ہے اس میں سبھی جماعتوں کے جو رانوما ہیں ان کے کچھ اعتراضات موجود ہیں اگرچہ کہ فرمیجورٹی ان پارلیمنٹ جو نشستوں کی تعداد ہے اس میں بھی تقریباً تین نشستیں تبدیل ہوئی ہیں لیکن جو حلقہ بندیوں کے اندر آبادی کا تناسب ہے یا اس میں جو تبدیلی ہے علاقائی سطح کی اوپر وہ بھی کچھ امیدواروں کو بڑا ہرٹ کر رہی ہے ایس اف سیٹ کے امیدواروں کا کام ہوتا ہے انہوں نے ٹائم انویسٹ کیا ہوتا ہے جہاں دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا اور میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پورا طریقہ کار واضح کر دوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جب ہلقہ بندی ہے جب بھی آئین کے آرٹیکل اکی آون کے تحت اس میں تمام صوبوں کے اندر ان کو سیٹیں الوکیٹ کی گئی ہیں جبکہ آرٹیکل ایک سو چھے میں صوبائی سملی کی سیٹوں کا تیون کیا گیا ہے آئین کے آرٹیکل اکی آون کو جب ہم اپنے الیکشن ایک دوہزار سترہ کی سیکشن سترہ کی تحت ملا کے پڑھتے ہیں تو اس کے تحت جب بھی مردم شماری ہوگی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ لازمی ہے یہ ہماری آئینی ذمہ داری ہے کہ ہم ہلقہ بندیاں کریں اور جب سات اگز دوہزار تئیس کو سی سی آئی نے ساتھویں ڈیجیٹل مردم شماری کو منظور کرتے ہوئے اور اس کے سرکاری نتائز شائع کر دیا تو اس کے بعد الیکشن کمیشن پہ لازم تھا کہ وہ ہلقہ بندی کریں اس کے لئے تمام ہمارے پاس جو الیکشن رولز ہے اس کی رول نمبر نو کے تحت ہر صوبے کے لئے ڈیلیمیٹیشن کمیٹیز بنائی گئی تھی جنہوں نے اپنا کام بحسن طریقے سے انجام دیا تو ابتدائی فیرز جو ہے ہلقہ بندیوں کی وہ ستائیس سپٹیمبر دوہزار تیس کو شائع کر دی گئی تھی اس کے بعد ان کے تیس دن کے دوران ان کے اوپے اعتراضات اور تجاویز وصول کی گئی تھی جو اس کے اٹھائیس نومبر اکٹوبر تک ان تمام ہلقہ بندیوں کے اوپے اعتراضات اور تجاویز وصول کی گئی تھی چھیک ہے اور پھر تیس دن کا ٹائم الیکشن کمیشن کے پاس تھا جس نے مکمل سماعت کرتے ہوئے تمام فریقوں کو سنتے ہوئے ان تمام تجاویز جو بھی ہمارے پاس اعتراضات اور ٹھیک ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اعتراضات آ رہے ہیں سیاسی رانماؤں کی طرف سے وہ درست نہیں ہیں اچھا ندیم صاحب آپ کی طرف میں واپس آؤں گا ہمیں اس وقت آمیر فاروق جوائن کر رہے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے ہیں ان سے بھی فرس انفرمیشن لے لیتے ہیں کہ وہ بطور نمائندہ کیا دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال میں آمیر آپ سن پا رہے ہیں ہمیں جی بالکل آمیر کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ٹھاک ہے یہ ہمیں بتائیے سب سے پہلے یہ کچھ باتیں ہمارے پاس ندیم حیدر صاحب ہے ایڈیشنل ڈیکٹر جنرل وہ کر رہے ہیں اس پروسس کو لے کر لیکن آپ سے بالخصوص میں کاغذات کے حوالے سے جو کاغذات کا حصول ہے اس کے بارے میں جانا چاہوں گا یہ جو عام شخصیات کے بارے میں ہمیں خبریں مل رہی ہیں کیا سب ہی عام شخصیات اپنے اپنے حصے کے کاغذات موصول کر چکی ہیں کیا اپ ڈیٹس ہیں کیا تازہ ترین ہے اس میں آپ کے پاس دیکھیں جہاں تک کاغذات کی وصولی کا تعلق ہے تو وہ تو ایک ہزار سے زائد فارم وصول کی جا چکے ہیں لیکن جہاں تک جمع کرنے کا تعلق ہے تو اس میں دھائی سو سے زائد کاغذات نامزد کی جمع ہوئے لیکن اس میں اگر پرومننٹ اگر شخصیات دیکھیں تو اس میں مصطفیٰ کمال ہے سلیم مانڈیوالا ہے عبدالرعوف صدیقی ہے عبدالحصیب ہے اسی طرح پیپلز پارٹی کے لیکن اگر ہم دیکھیں تو بہت بڑی تعداد میں لوگ نہیں آئے کل سلیم مانڈیوالا نے بلکل درست کا کہ کاغذات کے جمع کرانے کے وقت میں توسی ضرور ہونی چاہیے لیکن ان کے لیے جو نئے لوگ ہیں جو پرانے سیاستدان ہیں جو اس سے پہلے الیکشن میں حصہ لیتے رہے ہیں یہ تو اس پریکٹس سے آگا ہے بہت خوبی اگر اس میں چند ایک چیزیں زیادہ بھی مانگی گئی ہیں تو ان کا ایک نظام موجود ہے ان کا پورا الیکشن سیل موجود ہے ہر پارٹی کا اپنا اپنا تو وہ اس کے تحت کام کرتے ہیں لیکن عام آدمی کے لیے ضرور مشکل ہے لیکن سمجھ میں ابھی تک یہ نہیں آیا کہ جو سیاسی جماعتوں کے بڑے رہنوما ہیں خاص طور پر جو تینوں سیاسی جماعتوں کے سربران ہیں جو کراچی سے الیکشن لڑتے ہیں وہ انہیں ابھی تک کاغذات نامزد کی جمع نہیں کرائیں آج آخری روز ہے اگر الیکشن کمیشن نے آج ہی کا وقت دیا عموماً ہوتا ہے کہ رات بارہ بے تک وقت دے رہتے ہیں اگر وہی کن رانوماؤں کی بات کر رہے ہیں کن رانوماؤں کی بات کر رہے ہیں نام لے لیجئے دیکھیں ایک خاص طور پر چونکہ شہباز شریف جو مسلم لی بنون کے صدر ہیں ان کے اعلان کیا گیا تھا این اے ٹو فورٹی ٹو کی ماری سے وہ الیکشن لڑیں گے گزشتہ دوزار اٹھارہ کے اندفعات میں حصہ لیا تھا اعلان کیا گیا لیکن آئے نہیں بلاول بٹو زرداری چونکہ روایتی سیٹ ہے ان کی ان کے خاندان کے دیگر افراد بھی یہاں پہ جیتے رہے ہیں اور شرکت کرتے رہے ہیں لیکن چونکہ دوزار اٹھارہ میں بلاول بٹو لیاری کی نشست سہار گئتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ دوبارہ اسی نشست کا چناؤ کرتے ہیں جو لیاری پیبلس پارٹیاں گڑھ سمجھا جاتا ہے یا پھر وہ لڑکانہ کی سیٹ کا اسی اعلان تک محدود رہتے ہیں جو ان کہہ چکے کہ وہ لڑکانہ سے الیکشن لڑیں گے اگر خالد مقبول صدیقی کے بات کریں ایمکیوم کے جو سر پر آئے ہیں کنوینر ہیں انہوں نے بھی کاغذات نامزند کی جمع نہیں کرائیں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے کاغذات نامزند نہیں جمع کرائیں اچھا آگر صاحب اس پروسس کو بتائی گا حصول ان کاغذات کا اور پھر جمع کرانے جیسے آپ نے کہا کہ رات بارہ بجے تک عمومن یہ توسی کر دی جاتی ہے لیکن اگر الیکشن کمیشن توسی نہیں کرتا ہے اس دیٹ پر تو ان سیچ کے اوپر جن پر آپ یہ اہم شخصیات کے نام لے رہے ہیں پھر کیا ایک سیچویشن کریٹ ہوگی انہوں نے اعلانات کی ہیں اور اپنا گھڑ ہے جیسے پیپلز پارٹی کی بات کرے ہیں شہباز شریف کی بات کرے ہیں اگر یہ نہیں ہواسول کرتے ہیں تو اس کے بعد کیسے سیچویشن کریٹ ہو سکتی ہے اگر ایکسٹین نہیں ہوتی دیکھئے ان کے لیے جو سیاسی جماعتوں کے رہنومہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ نہیں بنے گا کیونکہ ان کی چیزیں تیار ہیں اگر آپ دیکھیں اگر مصطفیٰ کمال پہلے دن کاغذات نام کی جمعہ کرا سکتے ہیں تو دیگر لوگ دوسرے دن کیوں نہیں کرا سکتے یا تیسرے دن کیوں نہیں کرا سکتے ان سے زیادہ ان نئے امیدواروں اور آزاد امیدواروں کے مسائل ہوتے ہیں جنہیں اس کی پریکٹس نہیں ہوتی اور وہ پہلی مرتبہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور یہاں پر ریٹرنگ افسران کے پاس آکے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں جماعتیں نہیں ہیں جن پاس آکا نہیں ہوتے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جی بہت شکریہ آپ کا آمیر آپ ہمیں آگاہ کرے تھے ندیم صاحب آپ نے ہی آمیر فاروق ہمارے نمائندے ہمیں آگاہ کرے تھے اس وقت کیا صورتحال ہے دوسری جانب ہمیں کوئی بریکنگ نیوز ہی دے دیں کن خطوط پر سوچ رہا ہے الیکشن کمیشن کیا اس تاریخ کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے خاخزاد نامزدگی کی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس جو درخواستیں آئی ہیں ان کے اوپر آج ان کی جو بھی مناسب فیصلہ ہوگا اور اس میں ظاہر ہے پیش نظر جو رکھی جائے گی چیز وہ عوامی سہولت کے تحت جو بھی مناسب فیصلہ ہوگا اور ندیم صاحب وقت چکے کم میں ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے وہ این پی اور تحریک انصاف کے انتخابی نشانات کے حوالے سے ہے اور آج تحریک انصاف کے انتخابی نشان کے اوپر بھی جو فیصلہ ہے پارٹی الیکشن کے حوالے سے وہ بھی الیکشن کمیشن متوقع کے آج کر سکتا ہے آج چانسز ہیں کہ یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ یہ زیر سماعت ہے یہ چیز تو اس پہ میں کوئی کمنٹ تو نہیں کروں گا اور اس کا جو بھی فیصلہ ہیں وہ محفوظ ہیں اور آج ان کو اناؤنس کر دیا جائے گا آج فیصلہ کو اناؤنس کر دیا جائے گا آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے